جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں امجد ملک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل پنجاب دی شان دوستو آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کارگو کارگو پہ آج ہم بات کریں گے یہ جو جون جولائی اور اگست کے مہینے میں لوگ کارگو کرواتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایک اچھی ڈسکشن ہو جس سے دوستو کو فائدہ ہو دوستو کارگو جانوروں کی کارگو کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ لاکھ روپے کے اینیمل خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ٹریول کر کے جاتے ہیں بہاول نگر کے علاقے میں یا اس سے آگے تو جانور آپ لاکھ روپے میں خرید لیتے ہیں لیکن چند ہزار روپے بچانے کے لیے آپ اپنا جانور جو ہے اسے کھو دیتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہمارے واتس ایپ گروپ میں دوستو کی انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ جی کارگو کرواتے ہوئے جانور ایکسپائر ہو گیا ہے اس کے علاوہ بھی دو تین دفعہ میں خود جب لاری اڈے گئے ہوں کارگو کروانے کے لیے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا جی کہ ان مہینوں میں کافی سارے جانور ڈگیوں میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو میری گزارش ہے جی آپ دوستوں سے کہ آپ برائے مربانی یہ جو جون جولائی اگست ہیں اگر آپ ان میں جانور خریدتے ہیں تو جانور کو اوپن لے کے آئیں سوزوکی میں لے کے آئیں یا جی مطلب گاڑی کے اندر آپ لے کے آتے ہیں تو یہ جو پچھلی چار والی سیٹ ہے اس پہ بھی آپ جانور کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے جانور کو ڈگی میں پھینک دیتے ہیں اور چند روپے کی خاطر کہ جی وہ چلے جی کوئی آزار پندرہ سو میں ہمارے علاقے تک ہمارا جانور پہنچ جائے گا آپ نے دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے کا جانور ڈگی میں پھینک دیا وہ جانور یا تو جاتے ہی ایکسپیر ہو جائے گا یا ڈگی میں ہی ایکسپیر ہو جائے گا تو یا بھائی جان وہ جانور بیمار ہو جائے گا اور وہ چند دن ہی رہے گا آپ کے پاس اور اس کے بعد وہ جانور بہار نہیں ہو پائے گا بہت زیادہ گرمی ہے پاکستان میں اس وقت گزشتہ کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکے اگر آپ اپنے لیے اسی کا بندوبست کرتے ہیں خود آپ اسی وین کا بندوبست کرتے ہیں اپنے لیے تو خود گرمی برداشت نہیں کر سکتے جی کہ گرمی زیادہ ہے تو جانور تو آپ نے ڈگی میں پھینک دی ہے بھائی جان یہ کام نہ کریں آپ کوشش کریں کہ یا تو ان دنوں میں جانور جس دو سے لیں انہیں کہیں جی کوئی دس پندرہ بیس دن اور جانور آپ کے پاس ٹھہر جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے جانور لے کے آنا ہے تو پھر اس کو سزوکی میں یا کیری ڈبے میں آپ اپنے جانور کو لے کے آئیں اس طرح بریڈ کا بھی فائدہ ہوگا شوک کا بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ ڈگیوں والا کر رہے ہیں اس سے بریڈ کا بھی نقصان ہو رہے ہیں اور شوک کا بھی نقصان ہو رہے ہیں فنانشلی بھی آپ کا نقصان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ کوشش کریں بہت زیادہ لوگ یہ رپورٹس کر رہے ہیں بتا رہے ہیں میں یہ میسیج دے رہوں آپ کو ٹھیک ہے کہ اس نقصان سے بچیں اور یہ جانور اس طرح بدوائیں دیتے ہیں اور جو جانور بدوائیں دیتے ہیں نا بجان وہ فارمر پھر بہار نہیں ہوتا اس لیے میری گزارش ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو اگر آپ نے اتنا ٹریول کروانا ہے تو پھر وہ اوپن جو گاڑی ہیں ان میں کروائیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی میری بات اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا مقصد کہ ہمیں کوئی بھی بات ہمارے تک پہنچے جو آپ کے فائدے کی ہے تو ہماری کوشش ہے ہوتی ہے کہ وہ اب تک پہنچائے ملتے ہیں نیکسٹ ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ